اللہ 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 اکبر اللہ 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 اکبر لا الہ الا اللہ آج سے کم و بیش ساڑھے تین ہزار سال قبل مصر میں فیراؤن نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دلوانے کے لیے مصر سے نکلے تو فیراؤن انتہائی تکبر سے بنی اسرائیل کے تعقب میں اپنی عظیم فوج کے ساتھ روانہ ہوا لیکن جب وہ ان کے قریب پہنچا تو اللہ کے حکم سے آسمانی آگ نے اس کا راستہ روک لیا اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر میں اپنا عصا مارا تو بحر قلزم دو حصوں میں تقصیب ہو گیا اور لاکھوں کی تعداد میں بنی اسرائیلی سمندر کے درمیان بننے والے اس عظیم راستے سے گزر گئے اور جب فیراؤن کی فوجوں نے اس خوشک راستے سے گزرنا چاہا تو اللہ نے سمندر کو آپس میں ملا کر ان کو غرق کر دیا یہودیوں اور عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق فیراؤن کی تمام فوج تو غرق ہو گئی تھی لیکن فیراؤن کنارے پر ہونے کی وجہ سے دوبنے سے بچ گیا تھا اور بعد میں وہ اپنی طبعی موت مرا تھا اٹھارہ سو اٹھانوے میں مصر کی مشہور کنگز ویلی دریافت ہوئی جہاں مختلف مقبروں میں فیراؤن سمیت دیگر کئی بادشاہوں کی حنود شدہ لاشیں دریافت ہوئیں اس دریافت کے 83 سال بعد 1981 میں جب فیراؤن کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس سے درخواست کی کہ وہ فیراؤن کی ممی کو نہ صرف خراب ہونے سے محفوظ کرے بلکہ اس کی موت کی اصل وجہ بھی معلوم کرے جب فیراؤن کی ممی کو ائرپورٹ پر لایا گیا تو فرانسیسی صدر مطرہ سمیت تمام وزراء افواج کے کمانڈروں اور فوجی دستوں نے فیراؤن کی ممی کو اس طرح سلامی دی جیسے ایک عظیم بادشاہ کو دی جاتی ہے اس کے بعد فیراؤن کی ممی کو ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم کے حوالے کیا گیا جس کے سربراہ ڈاکٹر موریز بکائے تھے ممی کے مایکروسکوپک ٹیسٹوں سے پتا چلا کہ فیراؤن کی لاش پر سمندری نمک کے ذرات موجود ہیں جو اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ فیراؤن اپنی طبعی موت مرنے کے بجائے سمندر میں ڈوب کر مرا تھا جس کے فوراں بعد اس کی لاش کو سمندر سے نکال کر ہنود کر دیا گیا تھا جب ڈاکٹر موریز بکائے آخری ریپورٹ مرتب کر رہے تھے تو ان کو بتایا گیا کہ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے فیراؤن کو غرق کر کے اس کی لاش کو عبرت کے لیے محفوظ کر دیا تھا یہ سن کر ڈاکٹر موریز بکائے اس قدر حیران ہوئے کہ حقیقت حال جاننے کے لیے مصر روانہ ہو گئے مصر میں ایک مسلمان سائنس دان نے فیراؤن کی موت کے حوالے سے قرآن کی درجہ زیل آیات ان کو پڑھ کر سنائیں اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کر دیا تو فیراؤن اور اس کے لشکر نے سرکشی اور تعدی سے ان کا تاقب کیا یہاں تک کہ جب وہ سمندر میں ڈوبنے لگا تو کہنے لگا کہ میں اس خدا پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اللہ نے فرمایا تو اب ایمان لاتا ہے حالانکہ تو پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفصد بنا رہا تو آج ہم تیرے بدن کو سمندر سے نکال کر محفوظ کر لیں گے تاکہ تو بات کے لوگوں کے لیے عبرت بن جائے تین آیات کو سن کر انتہائی حیرت کے عالم میں ڈاکٹر موریز بکائے کہنے لگے قرآن کا نزول فراؤن کی موت کے دو ہزار سال بعد ہوا اور اس وقت اور آج تک کوئی فراؤن کی ممی کے بارے میں نہیں جانتا تھا لیکن قرآن نے اس کے بارے میں جو پیشن گوئی کی تھی وہ آج نزول قرآن کے چودہ سو سال بعد فرانس میں ممی کے مایکروسکوپک ٹیسٹوں سے سچ ثابت ہو گئی ہے تو بھائیو ایسا قرآن کسی انسان کا کلام تو ہو ہی نہیں سکتا یقینا یہ اللہ کا کلام ہے یہ کہہ کر انہوں نے بھرے مجمع میں کلمہ پڑھ کر اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا یہی وہ ڈاکٹر موریز بکائے ہیں جن کی مشہور زمانہ کتاب قرآن، بائبل اور سائنس میں آج پوری دنیا میں تہلکہ مچایا ہوا ہے اللہ، اللہ، اللہ اکبر اللہ، اللہ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اسلامنا جاء اللہ، اللہ... 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 موسیقی